تو آج میں آپ کے لیے کندرو کی ایک دم نئی ریسیپی لے کر کے آئی ہوں اور یہ کندرو کی سبزی ہم بنائیں گے پریشر کوکر میں اور یہ اتنی ٹیسٹی بنے گی یقین مانی ہے کہ آج سے پہلے آپ نے اس ٹیسٹی مزیدار سی سبزی کو نہیں کھایا ہوگا تو ایک دم نئی ریسیپی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں میں نے آدھا کلو کندرو لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کندرو کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے اب واش کر لینے کے بعد ہمیں اس طرح کے کچھ پیسیس اس کے کر لینے ہیں چار پیسیس میں تو یہاں میں نے بیچ سے ایک کٹ لگا دیا ہے اور ایک اور کٹ ہم نے لگا دیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ یہ چار تکڑوں میں ہو گیا ہے لیکن ہم نے اسے الگ نہیں کرا ہے اوپڑ سے جڑے ہی رہنے دیا ہے بس اسی طرح سے ہمیں اسے کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اس طرح سے کٹ کر کے کندرو کو بنائیں گے نا تو کیا ہوگا یہ اچھی طرح سے اندر تا کھوک ہوں گے آپ چاہیں تو اسے دو پیسیس میں یا پھر چار پیسیس میں کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ جلدی بھی گل جاتے ہیں اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں بے کندرو کی سبزی کو بنانے والی ہوں پریشر ککر میں تو اس لیے میں اسے سابوتھی بنانے والی ہوں بس بیچ سے اس طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے تو سارے کندرو ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور اب ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹی مزدار سی کندرو کی سبزی کو بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے پریشر ککر اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ آئیل اور آئیل ڈال کر اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور گیس کی فلیم ہم نے ہائی رکھی ہے آئیل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے اس میں ہمیں ڈال دینا ہے کندرو اور اچھے سے ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے گیس کی فلیم ہائی رکھتے ہوئے اسے ہم فرائے کر لیں گے کیونکہ کندرو کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اسے ہمیں پہلے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو اس طرح سے کندرو کی سبزی کافی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو جب بھی آپ یہ سبزی بنائیں تو اس طرح سے فرائے کر کے ضرور بنائیں تو فرنڈز کندرو کی سبزی زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پسند نہیں آتی ہے اگر آپ اسے ٹیسٹی بنائیں گے بہت اچھی طرح سے بنائیں گے تو یہ کافی لوگوں کو پسند بھی آئے گی اور اسے سب کھانا بھی پسند کریں گے تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے کہ کندرو کو بناتے وقت اسے فرائے بھی کریے گا اور اچھی طرح سے اسے بنائیے گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کندرو کی ایک دم نئی اور ٹیسٹی ریسیپی دینے والی ہوں اگر آپ اس طریقے سے کندرو کی سبزی بنائیں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر میں یہ سبی کو بہتی پسند آئے گی اور اس طریقے سے آپ بار بار کندرو کی سبزی کو کھانا بھی پسند کریں گے تو ہائی فلم پر کندرو ہم نے فرائے کر لیے ہیں اور کلر بھی اس کا آپ کو چینج دکھائی دے رہا ہوگا اب اسے ہم نکال لیں گے اور نکال لینے کے بعد جو آئل اس میں بج گیا ہے نا ہمیں اسی آئل میں اس ریسیپی کو بنانا ہے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہائی فلم پر اور اب اس میں ڈال دیں گے آدھا چمز زیرہ زیرہ کو کرکل ہونے دیں گے ساتھ میں ایک تیز پرکتہ ڈالیں گے اس میں ڈو ٹکڑے کر کر ڈالیں گے اور اب اس میں ہم نے لی ہے بارک کری ہوئی پیاس تو ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو بلکل بارک چوپ کر کر لیا ہے چوپڑ سے آپ اسے پیس کر مت لی جئے گا اور نہ ہی موٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے لی جئے گا آپ اسے چوپڑ سے ہی بارک سا کٹ کر کر ہی لی جئے گا جس طرح سے میں نے لیا ہے اور ہائی فلیم پر پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں پیاس کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں آپ کو پیاس کا کلر چینج دکھائی دے رہا ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے گیس کی فلیم میڈیم ہائی رکھیں گے ابھی ہمیں پیاس کا کلر تھوڑا اور ڈارک کرنا ہے تو چلیے جب تک ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑیں گے اور باقی کے مسالے ہم تیار کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹامٹر لیے ہیں اور دو ہم نے ہری مرچ لیے تو ہری مرچ ہم نے تیکھی والی لیے اگر آپ کم تیکھی میرچ لے ہیں تو چار سے پانچ بھی لے سکتے ہیں اور اگر تیکھی میرچ لے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ لے سکتے ہیں تو اسے اب ہمیں بارک سا چاپ کر لینا ہے تو دیکھئے میں نے اسے چاپڑ سے چاپ کر رہا ہے تو دونوں کا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا اس ریسٹی میں آپ اسے گرائنڈ مت کریے گا اسی طرح سے چاپ کر لیجئے گا تو یہاں پیاس سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہمیں بس اتنا ہی پیاس سا کلر چینج کرنا ہے اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں دو چمچ بھر کے بیسن اسے ٹیسٹ کافی اچھا بھی آئے گا ہمیں پیاس کے ساتھ میں ہی اسے دو منٹ تک بھون لینا ہے میڈیم ہائی فلیم پر کیونکہ پیاس کے ساتھ میں ہی اچھے سے بھون جائے گا آپ بیسن کو پیاس کے ساتھ میں ہی ڈالیے گا تو ہی اس میں ٹیسٹ اچھا آئے گا کیونکہ پیاس کے ساتھ میں بھون جاتا ہے تو ٹیسٹ کافی بڑھ جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ میں بھون گیا ہے ہم نے دو منٹ تک اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے ہری میرا چور تاماتر جو ہم نے چوب کر کر رکھیں اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ بیسن تلی پر لگے نہیں اور اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کرتے ہوئے چلائیں گے اور گیس کی فلیم ہم نے میڈیم ہائی پر ہی رکھیے ہم مسالوں کو دو تین منٹ تک اسی طرح سے بھون لیں گے میڈیم ہائی فلیم پر پھر دو تین منٹ بار ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائے مسالے تو دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈرائے مسالے ڈالیں گے تو ایک چممچ ڈھنیا پاوڈر آدھا چممچ ہلدی پاوڈر اور آدھا ہی چممچ ڈالیں گے اس میں ہم تیکھی لال میرچ کا پاوڈر ایک چممچ کاشمیری لال میرچ کا پاوڈر آپ میرچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجرسٹ کر لی جئے گا اچھے سے مسالوں کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اور مسالے تلے پر لگے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی آپ اسے اچھی طرح سے بھون لی جئے گا تو فرنڈ اس ٹیسٹی مزیدار سی کندرو کی ریسیپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آپ پورا وچ کریے گا کیونکہ اگر آپ ویڈیو پورا وچ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس ٹیسٹی مزیدار سی کندرو کی ریسیپی کو کیسے بنانا ہے تو فرنڈ فلیم کو میڈیم ہائی رکھا ہے اور میڈیم ہائی فلیم پر ہم اسے دس سے بارہ منٹ تک بھون لیں گے اور بیچ بیچ میں اگر پانی کی کمی لگتی ہے تو ہم پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اسے بھونتے رہیں گے اسی طرح سے تو فرنڈ یہاں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں گریوی کو بھونتے ہوئے بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور آئل بھی اس میں سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے ہمیں کیونکہ اب ہمیں کندرو کے ساتھ میں بھی اس کو گلہ لینا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کندرو کو اور اچھے سے مکس کر دیں گے گریوی کے ساتھ میں اچھے سے مکس کریں گے تو فرنڈ اگر آپ جلوازی میں کندرو کی سبزی بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کو پیاس کو پہلے فرائے کر لی جیے گا اور سارے مسالے ڈال کر کندرو کو ڈال کر وزلز لگا لی جیے گا تو اس سے کیا ہوگا جھٹ پٹ سے کندرو کی سبزی بن جاتی ہے تو یہاں ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو اسے اچھے سے بھون کر مسالے بھونتے ہوئے ہی کندرو کی سبزی کو بنانا بتا رہی ہوں اب ہم اس میں لاسٹ میں ڈالیں گے نمہ ٹیس کے اکارڈنگ اور اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے سارے مسالوں میں کندرو کو اچھے طرح سے مکس کر لینے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ تلے پر لگے نہیں مسالے اور اچھے سے مکس کر دیں گے تو کندرو کو اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد پریشا کو کر کی ہمیں لیڈ لگا دینی ہے کیونکہ ہمیں اس میں ایک وزلز لگا لینی ہے ہم اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے کیونکہ ہم نے مسالے بھی پھون لیے ہیں اچھی طرح سے اور کندرو کو بھی ہم نے فرائے کر لیا تھا ایک وزلز میں کندرو اچھی طرح سے کک ہو جائیں گے تو صرف ہم اس میں ایک وزلز لگانے والے ہیں تو فرینڈز ہم ایک وزلز کے بعد چیک کریں گے تو فرینڈز ہم پریشر کو کر کے لیڈ ہٹا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طرح سے ہمارے کندرو بند کر تیار ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے یہ کوک بھی ہو چکے ہیں اور آئل بھی اچھی طرح سے سیپریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ہمیں گیس آن کر دینی ہے اور اسے ابھی ہمیں تھوڑا سا اور بھون لینا ہے تو دیکھئے کتنے اچھے ہمارے کندرو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور دو چمچ میں نے دودھ کی جمی ہوئی ملائی لی ہے اسے ڈالیں گے تو بہت ہی سمودھ سی گریوی بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارے کندرو بنیں گے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دیجئے گا ورنہ آپ اسے اسکپ کر دیجئے گا تو اب اچھے سے ہم اسے دو منٹ تک اور چلاتے ہوئے پکائیں گے تو گریوی دیکھئے کتنی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت ہی اچھے ٹیسٹی ہمارے کندرو بن کر تیار ہوئے ہیں اب تھوڑی سی گریوی کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنا بھی اس میں پانی رکھنا ہو گریوی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں میں بلکل تھوڑے ہی پانی میں اس گریوی کو رکھنے والی ہوں تو بس پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں تو یہاں میں آپ کو چیک کر کر بھی دکھاؤں گی کندرو بہت ہی اچھی طرح سے ککھوئے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں ایک نائس کی ہیلپ سے آپ کو کٹ کر کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھا ہمارا کندرو گلہ ہے دیکھئے یہ دیکھئے بلکل الگ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ دیکھئے میں نے کٹ لگایا تو یہ دیکھئے کتنا اچھا آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ اچھے سے گل چکا ہے تو بس ہمیں بہت زیادہ اسے نہیں پکانا ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی کندرو کی ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے اب آپ چاہیں تو اسے ہرے دھنیے کی پتی سے گارنش بھی کر سکتے ہیں اور آئل بھی اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے تو دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے جو کندرو کی سبزی نہیں بھی کھاتا ہوگا وہ اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد کندرو کی سبزی ضرور کھائے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ ایک بار میرے بتائی ہوئے طریقے سے اس ریسیپی کو بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں ہم نے سوف کر لیا ہے مزیدار سی ہماری کندرو کی ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے اب آپ اسے روٹی پراتھے پوری جیسا من چاہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ کندرو کی سبزی آپ کو دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں اسے کئی زیادہ ہی آپ کو ٹیسٹی لگے گی تو آپ ایک بار میرے بتائی ہوئے طریقے سے اس ریسیپی کو بنا کر ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری سٹیسٹی مزیدار سی کندرو کی ریسیپی کیسی لگی